اگر آپ کہیں بھی آنکھوں کے دائم بھائیں اپر آئی لیڈ یا لو آئی لیڈ میں یہ داغ جو میں ایک فوٹو گراف آپ کو دکھانے کوش کروں گا اگر اس طرح کے داغ ہوں گے یہ زرد قسم کے ہوتے ہیں اور یہ سلائٹلی تھوڑے سے ایلیویٹڈ ہو جاتے ہیں اور یہ یلو گروتھ جو ہوتی ہے خاص کر ناک کے نزدیک آنکھوں کے اس ہیریہ میں یا لو آئی لیڈ میں جب یہ آپ کو نظر آئیں تو اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالز میں زینتھی لاسنا پیلپیبرا بولتے ہیں یہ دونوں آنکھوں میں سیملٹینسلی بھی ہو سکتے ہیں یا پہلے ایک آنکھ میں اپیر ہوں گے پھر دوسری میں اپیر ہو سکتے ہیں یہ ایک قسم کا فیٹ کا ڈیپوزٹس ہے کولیسٹرول ڈیپوزٹس ہوتے ہیں جو سکن کے نیچے ہیں اور آبیسلی یہ ایک ہنٹ دیتے ہیں کوئی انڈرلائنگ کوئی ڈیزیز تو نہیں چال رہی ہے کہیں بارڈی میں ٹرائیگلس سائٹس کولیسٹرول تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے یہ جو داگ ہوتے ہیں یہ پین فل تو نہیں ہوتے ہیں مگر ان میں ایک ڈیس فگرمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ اپنارمیلٹی آ چکی ہے یہ کبھی آپ کے انڈیوجیل لیول پر آپ اپنا آئینہ دیکھو گے تو آپ کو نظر آئیں گے ہاں ملکل کوئی کولیسٹرول کے ڈیپازٹس جہاں جم ہو رہے ہیں کوئی بھی اوبزور کرنے والا آپ کو بولے گا ہاں واقعی ضرر ٹائپ کے داگ جیسے ہیں یا یہ ڈیس فگرنگ ہوگا یا ایمبریسمنٹ اب آدمی پینک ہو جائے گا کہ کیوں یہ اچانک ڈیولپ ہو گئے یہ خاص کر مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کے نسبت مگر یہ تیس چالی سال کے عمر کے بعد ڈیولپ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں یا گیج میں تقریبا کم دیکھا گیا ہے ایون میری کلینیکل پرکیس میں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں دیکھی ہوئیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ کولیسٹرول کے ساتھ ہوں ہائی فیٹ بلڈ میں جب ہوگا کولیسٹرول ہوگا یہ ڈیابیٹس کے ساتھ بھی ایسٹریٹ ہو سکتے ہیں یہ یا ایل ڈیل اگر زیادہ ہوتا ہے تب بھی یہ ہو سکتے ہیں ایڈیل ایس ڈیل زیادہ ہونا چاہیے ایل ڈیل کولیسٹرول لو ہونا چاہیے زینتھی لاسما پیل پیبر ہے یہ اسکیمک ہار ڈیزز کے ساتھ یہ فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیم بھی ہو سکتا ہے ایک فیملی میں ایک بھائی کو ہوگا دوسرے کو بھی ہوگا تیسرے کو بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد پرائیمری بلیری سروسز میں ہو سکتا ہے مینو پاس جب عورتوں پہنچ جاتی ہوں ان میں بھی ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے تقریباً سٹیٹنز کا جو رول ہے ایک ڈیفنیٹ رول ہوتا ہے لیکن لیپر پروفائل چیک کرنے کے بعد دیکھنا ہے ایش ڈیل ڈیل ٹوڈل کولیسٹرول ٹرائیگلس سیٹس دیکھنے کے بعد اس کو ایک ڈیزائرڈ لیول پہ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لائف سٹائل چینجز ہیں یا ڈییٹری موڈیفکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے دیکھیں آپ سیمپل اوبیسٹی یعنی کہ جتنا بھی ہم کاربارڈیٹ ڈیائٹ زیادہ لیں گے تو فیٹی لیور یا ڈیوبیسٹی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے سیڈنٹری لائف سٹائلز خاص کر یہ چیزیں کچھ ہیں کچھ سائیکالوجیکل بھی ہیں سٹریس ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں ہنڈر پرسنٹ کوئی ایٹیالوجی ضروری نہیں ہے تو میں اس کا ٹریٹمنٹ اوپشنز آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا سیمپل ایکسیجن کوئی بھی پلاسٹرک سرجن یا سرجن جس کو ایکسائز کر سکتے ہیں پھر اس کا کریو تھرپی جو ہوتی ہے وہ ہے فریزنگ آف تیشو کرنا ہوتا ہے اور لیکوڈ نائٹروجن یوز کرتے ہیں کریو تھرپی سے بھی یہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں کیمیکل کارٹریزیشن جو ہے وہ ہاسکا ٹی سیے ٹرائی کلورو ایسٹرک ایسٹڈ وہاں اپلائی کرتے ہیں تو وہ سکن پیل آف ہو جاتا ہے اور ریجنریٹ ہو کے نیا سکن نیچے سے آتا ہے الیکٹرو ڈسیکشن ہوتا ہے جس میں برننگ دا انوارٹڈ ٹیشو ہو جاتا ہے اور لیزر ابلیشن میتھڈز بھی ہیں تو میں آپ کو یہ زینثیل آسمہ کی جو فگرز دکھا رہا ہوں جسٹ ایک نالج کے لیے کہ زینثیل آسمہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو نے یہ جو نالج حاصل کی تو ہاں یہ ایک ٹرمنالجی ہے زینثیل آسمہ پیل پیبرہ تو یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ ہاں یہ انڈرلائنگ کچھ ڈیزیز بھی بتا سکتے ہیں سو آپ اس میں پینک ہونے کی نوٹ نہیں ہے اس کا ایزی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے ویڈ سیملر ویڈیوز میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا تیل نیکسٹ آل دا بیسٹ خدا حافظ